سندھ حکومت کراچی کی عوام کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے کہ ہر سال انہوں نے یہ روش اختیار کی ہے کہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے گندم زخیرہ کرتے ہیں تمام صوبے کرتے ہیں تاکہ عوام کو جو ہے وہ سبسیڈائیز گندم جو ہے وہ فراہم کی جائے جس سے آٹے کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائی جا سکے اس سلسلہ میں پنجاب حکومت کیپی کے حکومت اپنی جو سرکاری گندموں میں موجود گندم ہے اس کو ریلیز کر چکے ہیں اور انیس سو پچاس روپے میں یہ گندم فی من جو ہے وہ فلور ملوں کو فراہم کی جا رہی ہے جس سے پنجاب میں جو بیس کلو آٹے کا ریٹ ہے جو سرکاری گندم فراہم کی جا رہی ہے وہ فلور ملوں نے گیارہ سو روپے کے اندر جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں لیکن جب ہم فیبلز پارٹی کی جو تیرہ سال سے مسلسل ان کی حکومت چلتی آ رہی ہے جب ہم وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پیبلز پارٹی کی حکومت سندھ کی عوام کے ساتھ دشمنی کیے ہوئے ہیں ان کا جو دو وقت کا نوالہ ہے وہ ان کو سستہ فراہم کرنے کی بجائے ان کو مہنگا فراہم کیا جا رہا ہے اور پانچ اکتوبر کو یہ منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکیورٹی ان کو یہ لیٹر لکھتی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خان اپنی سرکاری گداموں سے موجود گندم جو انہوں نے خریدی ہوئی ہے جب آپ کی فصل آتی ہے اس وقت تمام حکومتیں گندم خرید کے گداموں میں زخیرہ کرتے ہیں تاکہ فلور ملوں کو یہ گندم فراہم کی جا سکے جو کہ مارکٹ ریٹ سے سستی ہو جس سے عوام کو سستہ آٹا مل سکے لیکن سندھ حکومت کے سر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا وہ اسی طریقے سے سندھ کی عوام کو آٹا مافیا کے مرہون منت جو ہے وہ چھوڑے ہوئے ہیں